گھر کے اندر تو رکھو سفاری اور گاڑی میں چلتے جلتے جلتے گئے جس کا پیکٹ کھایا شیخہ کی جیگلے اور باہر پھر کیسے ظالم ہوں کیسے ظالم ہیں ہوں اپنا گھر تو رکھو صاف اور باہر باہر سب کا گھر اس کو کر دوں گندہ تو اس سوچ والے کو اللہ دنیا کی خلافت دے گا کہ باپ کا بیٹا ہے باپ کی بہت بڑی فیکٹری ہے وہ فیکٹری کا مالک اس نے اپنے بیٹے کو گناہ ہے کہ بیٹا دارائے گا اور یہاں دشمن ہے دشمن دارائے گا لائک ہے اس نے نہیں لیکن باپ کیسے دے گا بیٹے کو گئے گا دے گا تو تجھے تو کتنا نارائے گا تو ستیا ناس پہا دے گا تو دشمن کی بیٹے کو گناہ دے گا تو تم جمالے سکنے اس کے نفس کی بات نہیں میں نے فیکٹری فرمت باہ رہا ہے وَقَلْ تُمْ الْعَعَلَبْ لَا مِنْ تُمْ مُمْمِنِ اللہ پاہ کہہ رہے ہیں اے تم انسان بنجھ رہے ہیں دنیا میں تمہیں تو تمہارے بھی طہر تمہیں اکتے نہیں ہے تمہیں اکتے نہیں ہے تمہیں اکتے نہیں ہے جیسے میں کہا ہوں اکتے نہیں ہے تو اگر آج مسلمان اکتے نہیں ہے وہ اللہ کے اوپر نہیں چاہتا تو اللہ نے دنیا کی خلافت اڈھار کر آپ چاہتے ہیں ہمارے سوچانا معلومہ ہی ہمارے سوچانا عملان ملد وہاں برک بہر پہل کرے تو عملان ملد ہمارے سے کھار کریں میں واحد سے سوچانا ہے تمہارے چاہتے ہیں اگر انگلیٹ کا حکوم اکتے پاکستان کو ملد ہے جو سارے تنے پیش ہوگئے اخوض کرتے ہیں اپنے خون سے دے ہوئے ہماری اپنی یہ خواہش نہیں ہے کہ ہمارے اوکرانوں اس کل کے اوکران لنے تو ہم اللہ سے ایسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ جب ہمارے اخلاف ایسے ہمارے معافیات ایسے ہماری عوضات ایسے اور ہماری معاشرہ بھی نہیں کی پسند زندگی بھی غیروں کی پسند تو اللہ رب العزت سارے سارے آرکھ کی جو خنافت ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے میرے دوستوں حضرت عزید اللہ تعالیٰ میں سے کسی نے کہا آپ کی وجہ سے بڑا اسلام ہے آپ کی وجہ سے اسلام نے بڑی آپ نے فرمایا بھئی میری وجہ سے اسلام نے ترکی ہے میں تو ایسا تھا کہ مجھے پکریوں بھی نہیں چرانی آتی میں تو ایسا تھا کہ مجھے پکریوں بھی نہیں چرانی آتی تھی یہ تو اسلام تو دھا ہی چمکا چمکا ہے اسلام کی وجہ سے ہم چھپ گئے اسلام کیوں اسے ہم چھپ گئے اسلام کیا سکھلاتا ہے اپنا حق چھوڑ دو دے ایسا ہم نے ابھی سورہ مدیبی نہیں پتا گیا لیکن ابھی نے کہا چھوڑ دیا ہم نے اپنا آپ ٹھیک ہے بناو آپ کیا مانٹرائٹ بناتے ہیں ہم اس پر سائنگ کر دیں کیوں اللہ ہمیں جانتے تھے چھوڑیں گے اللہ ساپ بلیں گے اس مانٹرائٹ میں اب وہ ہم چھوڑ دو اسلام نے کیا سمجھایا اپنا حق چھوڑ دو آپ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں موٹسلے چلا رہے ہوتے ہیں آپ کی باہر نہیں ہوتی آپ انہی باہر اندر پتا دے آپ کی باہر نہیں ہوتی آپ اپنی گاڑی کم اندر پتا دے آپ کو یہ کیوں نہیں خیال آتا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو کمس کمیتے در کے سو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا کیا مزاج بنے گا میری آپ کی اس حکرت کو دیکھ کر وہ ایک دفعہ دیکھیں گے دو دفعہ دیکھیں گے تیس دپر چوتی تفاہب اپنی گاڑی کا مندر ڈان لے گا تو جب یہ لوگوں کا چنل رہی ہے مزار بن جائے گا تو ہمارا حکمان کیسا ہو کیسا ہوگا تو قصور والا کون ہے کبھی ایسے بھی تو کر کے دیکھو تمہارے جانب کی باری ہے ریڈ ڈائیڈ نہیں ہے ہوتا کبھی ایسے بھی کر کے اپنی گاڑی رو گلو سامنے والے مشارق اکرام نے گل جاؤ وہ جاتے بھی اور پسے سلام کرتا بجائے گا اور یہ بات وہ یاد رکھے گا اگلی دفعہ جب اس کے سامنے سے کوئی گزار گا وہ بھی رکھ جائے گا باہر ہم نے یہ ہوتے ہوئے دیتا تھا میرا دل خون کی آنسوں ہوگا اور تلیر بھوڑے ایک وقت میں گاڑے آسکتی ہے وہ باہر کیا ہی یہاں ہوگیا اس نے اس وقت جانا گیا تو آجا ہوگا اس نے اس وقت جانا گیا تو آجا ہوگا جو پہلے گیا جانے میں دوسرے کو سلام کرتا بجائے گیا یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا انہا ادھر بھاگنے کے چدر میں ہے برنا انہاں نے ایسا خوبصورت ملک دیا ہمیں آپ یقین کرو دوسرے ملک کو جانے کے بعد اب آپ باپس آتے ہیں تو احساس دے گا کیا آپ ملک کے ہم ملک تس رہے ہمارے بس کاش کہ ہم سب بھی ایسی ایسے سے بیان کرنے والے بچے ہیں اس کے لئے صرف اور صرف میرے دوستوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی زندگی ہے جب آپ تشریف لائے جن لوگ میں تشریف لائے وہ یہ ہی کرتے تھے ہر ادمی بھرسول بھرسول ملکہ مل جائے میرا سے ہو جائے مجھ کے مل جائے میں ہم سوٹیں چھوڑوں گا میں سوٹیں چھوڑوں گا میرے نام کٹ گئی فجی کرتے تھے بچے وہ زندہ دفن کر دیا مجھے ساتھ پ�ے لے بچے وہ زندہ تو نہیں دفن کردے مجھے زندہ تو نہیں دفن کردے کہ وہ زندہ تو نہیں دفن کردے کیوں بہتے کو عزار دالہ ہے اس دور میں یہ نہیں ہوتا تھا ایسا معاشا کیسے تو دیر ہوگا میرے دوستو اسے کلپا پڑھنے سے تو نہیں ہوگا کلبے والی زندگی پر بانا پڑھے گا پھر کیا ہوگا اللہ خوش ہوکے آپ کو ایسا حکمران دے گا میرے دوستو جو آپ کے لئے ایسے فیصلے کرے گا کہ آپ ادھر خوش ہو جائے ہاں یہ ہوگا آپ دیکھنا ہے اور یہ آپ لوگوں نے کرنے سے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نے آپ کو پتا چلا کہ ایک جماعت نکل گئی ہے دور سے یہ کوئی لوٹ کا صورت قبیلہ تیہ کے لوگ ہیں یہ قبیلہ تیہ کے لوگ تھے نہیں یہ حاتم تائی کے قبیلے سے تھے لیکن حاتم تائی کا خیرچہ ہوتا ہے یہ آنے والے وقتوں میں چھوڑ ڈکھوڑ دکھرے بڑھتے ہیں قبیلہ تیہ کے لوگ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا آپ کے آپ نے ایک جماعت بھیجی ان کے پیجے کہ یہ مدینہ کی طرف نہ آجائیں تو اس سے کہہ رہے کہ وہ سب کو پکڑ دو تو صحابہ کی جماعت دی اور یہ قبیلہ تیہ کے لوگ تھے ان کو پکڑ دی پکڑ کے مدینہ لے آئے جب مدینہ آئے تو ان میں جو اس وقت کے جو قبیلہ تیہ کے جو قبیلے کے جو صدادر حضرت عدی بن حاتم جو اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کی بہن بھی تھی تو مسلمان کرتے گیا تھے کہ جن کو پکڑتے تھے ان کو مسجد نبی کے قریب مردوں کو پاندھے تھے عورت جو پڑی جاتی تھے اس کو کسی نہ کسی عورت کے گھر میں نظر بند کر دیتے تھے مطلب کسی بھی قبل کے گھر میں نظر بند کر دیتے تھے تو اس گھر کا مر جو ہے وہ بودے نبی کے مسجد میں گزارتا تھے تو تین دن کے لئے لو بند رہے بندیا گئے لو اور یہ جو ان کی بہن تھی یہ بھی نظر بند رہے ہیں تین دن کے بعد اللہ یہ آپ اکم توڑتے ہیں وہ اللہ کا حکم توڑتے ہیں جب چھوڑا اب آپ ان لئے سارے Calling مال جاتی ہوا ہے جب تک ایک ہوسکتا ہے جی لوگ یہ بلک خوص پر جاتے ہیں وہ ہم گرسور ایمہ موچو ہے جو ہوتی جیدے کے پر آؤں کتمہ پڑھ گئے رب نے ساتھ کیا میں نے بھی شرط ہے نہیں تو مجھے بھی کچھ پہ نظر آن نے تو نے مکتر رجلہ بھی جو ایمہ اساں ہے خدا کے باز انہی کی طرح سے دہی حضار بلکی اب تو سفیر تپڑی پہلینی ہو ہیں سفیر تپڑے میں دونک سے دعوان دن آتا ہے گائی میں گئی مدام بترساتھ بیٹا ہو اور کسی کوئی ساٹھ میں کسی بائی میں دار توڑی وہ ایک ساتھ میں مدام توڑی نوڑی کوئی مڈا کر رہا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے اتنا افسوس ہوتا ہے وہ بتانے ساتھ کیوں کرتے ہو اتنی بے سبری کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے اپنے ہاتھ کو چیک کرو اپنے ہاں کچھ شہد رہا فران نفس پر آپ کا حق نہیں ہے مدی تکیو سوانی صاحب کا اس پر فتوہ ہے کہ ریڈ ریڈ جس نے توڑی اس کا ایکسیڈنٹ گو اگر اس کی موت ہو گئی تو یہ خودکشی کی موت ہے یہ خودکشی ہے جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان جے جے کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں جزاک اللہ خیر